تشریف لائے میں آپ سب عذرات کا یا تشریف عاوری پر شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عالمی مجلس تعفض ختم نبوت کے ساتھ قدم با قدم لما با لہما تعاول کی توفیق عطا فرمائے یہ کانفرنس ہر سال ہوتی ہے تخریر اور بیان کے لئے تو ہر کوئی نہیں آتا میں بھی آج اسی نیت سے آیا تھا کہ حاضر وہاں ہو جائے تو میں واپسی ہو جائے گی لیکن حکم ہو گیا میں حاضر ہو گیا ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے بغیر مسلمان نہیں رہتے ہیں یہ اپنا عقیدہ آپ عذراتو سن سن کر پکا چکے ہیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی یہ پکائیں کیونکہ ہمیں ہمارے عقابر نے بڑوں نے یہ عقیدہ دے دیا ہمارا اب کام ہے کہ ہم آگے اپنی اولادوں کے اندر منتقل کریں مجھے وہ وقت یاد ہے جب عالمی مجلس تفض ختم نبوت کے قائم مقام امیر حضرت مولانا محمد حیات خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مناظرے کے لئے ہمارے علاقے میں تشریف دے گئے میں چھوٹا بچہ تھا اس وقت ابھی مجھے سمجھ نہیں تھی کہ یہ مناظرے کیا ہیں یہ قادیانیوں کے ساتھ بحث مباسہ کیا ہے میرے والد تارلم دیوبند کے فاضل حضرت مولانا محمد عساق رحمت اللہ علیہ جنہ نے اپنی زندگی ساری حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گزاری وہ مجھے بھی ساتھ لے کر گئے تھے میں نے شام کو اس مناظرے کے بعد شام کو پوچھا کہ اباجان یہ کیا بات تھی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا بہن بیٹا جب بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں اس بات کی سمجھ آ جائے آج صرف تمہیں دکھانے کے لئے آیا ہوں کہ یہ صرف دشمن رسول نہیں بلکہ دشمن ملک پاکستان بھی ہیں کیونکہ یہ قائد آزم نے نہیں بلکہ علامہ اقبال جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مصور پاکستان تھے انہوں نے یہ بات علیل اعلان کہی تھی کہ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے ان کی یعنی ان کو بڑھانا اور ان کے ساتھ تعابن کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے یہ یہودیوں نے ان کو کھڑا کیا ہے ہم تو ایک ہی نام لے دیتے ہیں نا انگریز اور انگریز میں دونوں ہی آ جاتے ہیں یہودی بھی اور عیسائی بھی ان کا کام ہی اسی کو تیار کرنے کے ساتھ چلتا تھا میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا پہلی بات جو میں نے ارض کی کہ اپنا یہ عقیدہ ایمان کا جو ہمارا مستقل حصہ ہے اس کو ہم اپنی اولادوں میں منتقل کریں الحمدللہ میں نے اپنے بیٹوں کو یہ عقیدہ منتقل کر دیا اور ان کو یہ بات سمجھا دی کہ اپنے بڑوں کی جماعت کے ساتھ مل کر اس عقیدے کی پاسداری کرنی ہے اور جہاں تک ممکن ہو اس عقیدے کو آگے پہنچانا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے